بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم دیسی رانہ تجمل اور آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ پوائنٹ چینل یہ ہمارا آپریٹنگ سیسٹم کا 34th لیکچر ہے اور آج کی لیکچر میں ہم 3rd چیپٹر جو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آپریٹنگ سیسٹم کی بک کا جو کہ آئی ٹی سیریز کو ہم فالو کر رہے ہیں جو کہ ہمارے پاس تھریڈز آتا ہے تو آج کی لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ what is تھریڈز اور ایکچلی تھریڈز کے بینیفیٹس کیا ہوتے ہیں so i hope آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آئے گی کیونکہ بہت ہی easy steps میں میں نے اس لیکچر کو organize کی ہے so i hope آپ get کر پائیں گے اگر آپ نے میرے چینل کو subscribe نہیں کیا تو kindly آپ سے request ہے کہ میرے چینل کو subscribe کر لیں اور اس ویڈیو کو like بھی کریں so start کرتے ہیں آج کا لیکچر جس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس تھریڈز کیا ہوتے ہیں تھریڈز کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو simple سے ایک idea بنانا چاہ رہا ہوں کہ actually ہمارے پاس process کیا ہوتا ہے اور thread کیا ہوتا ہے ایک جو ہمارے پاس process ہوتا ہے وہ جب program execution میں چلا جاتا ہے تو وہ ایک process بن جاتا ہے لیکن ایک process میں ہمارے پاس multiple threads ہو سکتے ہیں minimum ایک process میں ایک thread ہوتا ہے لیکن اس میں ہم multiple threads ایک process میں بنا سکتے ہیں اب threading ہم کیوں کرتے ہیں تاکہ جتنے بھی ہمارے پاس CPU ہے ان کو utilize کرنے کے لئے ٹھیک ہے مطلب ایک process کو ہم سب divide کر دیتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں thread کیا ہوتا ہے ایک process کا part ہوتا ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں so i hope آپ کو تھوڑا سا idea ہوا ہوگا کہ actually thread کیا ہوتا ہے تھوڑی سی detail میں ہم discussion کو لے کے جاتے ہوں آپ کو مزید idea ہوگا a thread is a basic unit of CPU utilization basically ایک thread ایک process کا unit ہوتا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو کہ CPU کو utilize کرتا ہے ٹھیک ہے it is also called a lightweight process ٹھیک ہے ایک heavyweight process ہوتا ہے اور ایک lightweight process ہوتا ہے جو main process اگر ایک ہی process رکھیں اس میں ایک ہی thread رکھیں تو وہ heavyweight process بن جاتا ہے اگر اس process کو ہم سب multiple threaded میں divide کر دیں threads میں divide کر دیں تو وہ کیا بن جائے گا lightweight process بن جائے گا اس لئے کہا گیا ہے کہ جو ہمارے پاس thread ہوتا ہے یہ lightweight process ہوتا ہے کیونکہ heavyweight کو divide کیا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے lightweight processes میں it is a sequence of instruction within a process آپ کے پاس جو process ہوتا ہے اس میں sequence of instructions ہی ہوتی ہیں جو کہ execute ہو رہی ہوتی ہیں a thread behaves like a process within a process مطلب کہ ایک process کے اندر جو process ہوتا ہے اس کو ہم thread کہتے ہیں کیونکہ ایک ہی process کے ہم نے سب parts بنائے ہوتے ہیں you can say that but it does not have its own PCB یہ جو question آ جاتا ہے کہ ایک جو thread ہوتا ہے اس کا اپنا PCB ہوتا ہے یا نہیں بالکل نہیں ہوتا basically جو main process ہوتا ہے ایک ہی PCB ہوتا ہے جو کہ process کا ہوتا ہے thread کا PCB نہیں ہوتا آپ نے سمجھا ہوگا آپ نے پچھلے lectures میرے دیکھوں گے جس میں PCB کو میں نے بہت اچھے سے explain کیا جس کو آپ process control block کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ یہ mind کریں گے کہ آپ کے پاس جو ایک thread ہوتا ہے اس کا اپنا PCB نہیں ہوتا ٹھیک ہے usually multiple threads are created within a process ایک process کے اندر جیسا کہ میں نے کہا کہ multiple threads بنائے جا سکتے ہیں multiple processes بنائے جا سکتے ہیں actually sub processes means کہ multiple threads بنائے جا سکتے ہیں multiple جگہ پہ ایک process کو divide کیا جا سکتے ہیں the multiple thread in a process allow multiple execution یہ بہت important point ہے کیونکہ آپ کے پاس اگر آپ کے پاس پانچ processes پروسیسر لگے ہوئے ہیں آپ کے سسٹم میں مطلب core i5 processor ہے اس میں 5 cores ہیں اگر آپ نے ایک process کو 5 threads میں divide کر دیا تو that mean آپ کے 5 کے 5 threads ہیں وہ پانچوں کے پانچوں cores پہ concurrently run ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی throughput کیا ہوگی انکریز ہوگی انہانس ہوگی مطلب کہ CPU کو آپ اچھے سے utilize کریں گے مطلب اس کی utilization effectively اور well ہوگی اور performance system کی increase ہوگی basically آج کل کے جو systems ہوتے ہیں یہ multi threaded جو systems ہیں انہی پہ base کرتے ہیں پہلے ہوتے تھے single threaded جو ہمارے systems ہوتے تھے جو کہ ایک process کا ایک thread ہوتا تھا but اب جو systems آ رہے ہیں اس میں جیسے core i5 ہے core i7 ہے core i3 ہے یہ سارے کے سارے multiple CPU لگے ہوتے ہیں اس لئے جو processes ہوتے ہیں ان میں multiple threads بنا دیتے ہیں تاکہ وہ جلدی ہمارے جتنے بھی processes ہیں ان پہ جا کے execute ہو جائیں اور ان کی performance high ہو it can be used to improve the application through parallelism یہ parallelism کا concept آپ کو پتا ہوگا ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس پانچ threads ہیں اور پانچ ہی processes ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں ایک process کے آپ نے پانچ threads بنائے ہوئے ہیں تو وہ concurrently ایک ہی time پہ پانچوں کے پانچوں threads کیا ہو سکتے ہیں run ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم نے sub divide میں اس کو کیا کیا ہوتا ہے task کو sub divide کیا ہوتا ہے so میں آپ کو چھوٹی سی example دکھاتا ہوں جس سے آپ کو سمجھ آئے گی for example یہاں پہ single threaded ایک process ہے یہ ہمارے پاس multi threaded process ہے یہ والی جو diagram ہے اب single process جو ہمارے پاس threaded process ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے ان میں ہمارے پاس ایک ہی thread بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک ہی time پہ وہ ایک ہی CPU کے پاس جا سکتا ہے ایک ہی processor کے پاس جا سکتا ہے وہ multiple processor کے پاس نہیں جا سکتا ٹھیک ہے but multi processor system میں multi threaded system میں multiple processor کے پاس multiple ہمارے پاس threads جا کے execute ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ ایک ہی task کو ہم نے sub divide کیا ہوتا ہے اب question یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ parts ہیں جو ایک thread کے common ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو ان کے اپنے ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کے پاس یہاں پہ single threaded system ہے اس میں جو code ہے data ہے اور files ہے یہ سب کا same رہے گا register اور stack ہر ایک thread کا الگ الگ ہوتا ہے جیسا کہ یہاں پہ ایک thread ہے اس کا register ہے اور stack ہے اگر multi threaded کی بات کریں ہر ایک thread کا stack بھی الگ ہوگا اور register بھی الگ ہوگا stack اس کا الگ ہے register الگ ہے ٹھیک ہے register اور stack الگ الگ ہیں تینوں thread کے but کیا یہ share کر رہے ہیں یہ code data and جو shareable files ہیں یہ common رہتی ہیں سارے کے سارے threads میں یہ change نہیں ہوتی ٹھیک ہے جو کہ pcb میں آپ کے پاس save ہوتی ہیں اسی لیے جو ایک thread ہوتا ہے اس کا pcb ہوتا ہی نہیں ہے یہ main process کا ہی pcb ہوتا ہے so thread کون کون سی چیزوں کو share کر رہا ہوتا ہے code کو data کو اور shareable files کو اور اس کا اپنا personal کیا ہوتا ہے ہر ایک کا اپنا personal register ہوتا ہے اور stack ہوتا ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے اور یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے mcqs میں پوچھا جا سکتا ہے کہ ایک thread کا اپنا pcb ہو سکتا ہے یا نہیں وہ نہیں ہوتا جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس benefit کیا ہوتے ہیں ایک threads کے multi threading کے مطلب کے ہمارے پاس کیونکہ ہم multi threading کو promote کر رہے ہیں سو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ benefits کیا ہوتے ہیں multi threading کے ٹھیک ہے over a single threaded system ٹھیک ہے جو کہ ہمارے پاس recently ہوتے تھے i hope آپ کو threads کی تو سمجھ آگئے ہوگی threads مطلب کہ ایک sub part ہوتا ہے ایک process کا ٹھیک ہے sub process ہوتا ہے یا lightweight process ہوتا ہے کیوں ہم کرتے ہیں تاکہ ہمارے system کی performance enhance ہو سکے کیونکہ ہمارے پاس multiple processors ہیں تاکہ وہ parallelism کو promote کرنے کے لیے مطلب parallelism کے لیے throughput کو increase کرنے کے لیے ہم multi threading کرتے ہیں سو اب benefits ہم دیکھتے ہیں تھوڑے سے efficient way میں سب سے پہلے ہے responsiveness پہلا جو advantage ہے threads کا وہ ہے responsiveness responsiveness کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس for example تین ہمارے پاس task ہیں ایک میں کام کر رہا ہوں ورڈ پہ ایک میں ویلسی پلیئر میں نے چلایا ہوا ہے اور ایک میں نے کوئی tool use کر رہا ہوں جو کہ online جس پہ میں editing کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب responsiveness کیا ہے کہ ہمارے پاس تین processor کے تین threads بنے ہوئے ہیں for example یہ تین threads ہیں ایکچولی اور ان کو ہم کیا کر رہے ہیں different processor کے پاس میں نے بھیجا ہوا ہے اگر ایک ہمارا جو task 1 کی طرف سے ہمیں response نہیں بھی آتا تو ہو سکتا ہے block بھی ہو جاتا ہے task 1 تو ہو سکتا ہے task 2 مجھے response کا دے task 3 مجھے response کر دے تاکہ یہ responsiveness رہے مجھے کچھ نہ کچھ output آتی رہے یہ نہ ہو کہ system جو ہے وہ stuck ہو کے رہ جائے اس لیے multi threading ہمیں support کرتا ہے by responsiveness کیونکہ ایک اگر process block بھی ہو جاتا ہے تو دوسرے process سے ہمیں کچھ نہ کچھ output آ رہی ہوتی ہے ہمیں کچھ نہ کچھ results آ رہی ہوتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے multi threading and interactive application میں allow a program to continue running even if part of it is blog or it is performing a lengthy operation اگر کوئی part جو ہے process کا lengthy operation perform کرنا شروع ہو گیا ہے تو ہمیں جو دوسرا processor ہے lightweight processor ہے اس سے output آ جائے گی they buy increasing responsiveness to the users so i hope you get that point next ہمارے پاس ہے resource sharing جیسا کہ آپ نے اس ڈائیگرام میں دیکھا ہے کہ ہمارے پاس کچھ resources ہیں جو کہ multiple threads میں کیا ہو رہے ہوتے ہیں share ہو رہے ہوتے ہیں like code ہے data ہے اور files ہے یہ shareable ہمارے resources ہیں ٹھیک ہے جو کہ different process different threads کے اندر share ہو رہے ہوتے ہیں right اس کے بعد ہمیں جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہو ہے by default threads share the memory and the resources of the processes to which they belong the benefit of sharing code and data is that is allowing allows an application to have several different threads of activity within the same address space ٹھیک ہے جیسا کہ میں نے آپ کو economy کی بات کریں تو آپ کو پتا ہے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو resources ہوتے ہیں یہ basically تو point ہے resource sharing کا ہی کیونکہ resource اگر share ہو رہے ہیں تو ہمیں economically جو ہمیں benefit ہوگا اور context switching بھی ہمیں کیا کرتے ہیں یہاں پہ ایک additive advantage provide کرتی ہے اور اس کے بعد جو multi threading ہے یہ utilization of multi processor architecture کو بھی کیا کرتی ہے implement کرتی ہے کیونکہ multi processor کا تب ہی فیدہ ہے اگر ہمارے پاس multi threading ہوگی تو ٹھیک ہے کیونکہ multi threading کے ذریعے ہی ہم multiple processor جو architecture ہے اس کو کیا کر سکتے ہیں utilize کر سکتے ہیں کیونکہ multiple processor لگے ہوئے ہیں اگر ہمارے پاس process جو single threaded ہے then ہمیں کوئی benefit نہیں ہونے والا so ہمارے پاس جو multi threading بھی ہونی چاہیے therefore کہ ہم اس architecture کو implementable بنا لیں thank you so much guys for watching this lecture I hope آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی مرسا ہماری ٹیم سے FYP کروانا چاہتے ہیں ہماری ٹیم سے کوئی deep learning machine learning computer science کے related assignment بنوانا چاہتے ہیں thesis writing کروانا چاہتے ہیں تو آپ نیچے جو contact دیو ہیں ان پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میرا other channel ہے آپ یہاں پر vlog وغیرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو entertain کرنا چاہتے ہیں basic ہمارا جو motive تھا اس lecture کا آپ کو یہ سمجھ آگئے thank you so much for watching this video اللہ حافظ ملتے ہیں next lecture ملتے ہیں